آئیے چلتے ہیں ایکسرسائز کے لاسٹ کوسٹن 9.12 کی طرح کہ گرین ہاؤس افیکٹ کس طرح ہمارے پاس گلوبل وارمنگ کو کوس کرتا ہے ہم نے اس میں یہ بتانا ہے بسیکلی تو آپ نے اس کو سٹارٹ ایسے کرنا ہے کہ جو گرین ہاؤس افیکٹ ہم نے جو جنرلی پڑھا تھا اس میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ جو الٹرا والے ٹریس سن سے آ رہی ہیں اس کو وہ ٹرائپ کر رہا تھا ہمارے پاس ارتھ کے اٹموسفیر میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کاربن ڈیکسائیڈ اور وارٹر ویپرز کو ٹرائپ کر لیتا ہے اور اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا اب کاربن ڈیکسائیڈ ہمارے پاس جو کار سے رموو ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈے بائی ڈے جو روڈ پہ ویکلز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں اور اس کے ویدے سے کاربن ڈیکسائیڈ کی جو امیشن ہے ہمارے اٹموسفیر میں کافی زیادہ حد تک بڑھ چکی ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو تنپریچر اٹموسفیر کا وہ کافی زیادہ اپ ہو گیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس گرمی زیادہ ہو گیا ہے اور جو ہمارا اٹموسفیر اور اس کے اندر انٹنسٹی کافی ہو گیا ہے یعنی کہ جو گرمیوں میں ہمارے پاس گرمیوں کی شدت ہے وہ زیادہ ہے سردیوں میں جو ہمارے پاس سردی کی انٹینسٹی ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ گیا تو یہ مین ریزن ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر کا ایٹموسفیر سے نہ ریموو ہونے کا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہی بتانا ہے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر ویپر سٹرپ ہو جاتے ہیں ہمارے ایٹموسفیر میں اور وہ ٹمپریچر کو انکریز کرتے ہیں جس کے ریزلٹ میں ہمیں گلوبل وارمک کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہمارے اس کوسٹن کے ساتھ شورٹ کوسٹن کپلیٹ ہوتے ہیں آئے اب چلتے ہیں اپنے نمیریکل پرابلم کی طرف